ہاں جی سٹویک کیا حال ہے جی بس ٹھیک تھا آپ سنائے اور کیا بات کرو گے بس یہ ایک دو کومنٹس دیکھ رہا تھا یہ خالق سید صاحب ایک ہے انہوں نے ایک کومنٹ لکھا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے لیکن وہ آپ کی اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یعنی کہ یہ ان کا کومنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ تمہارا ماننا ہے کہ لائٹ سپیڈ پہ جا کے جو ہے وہ ٹائم اس طرح سلو ہو جاتا ہے تو میں ان کو صرف یہ بتانا جاتا ہوں کہ یہ ہمارا ماننا نہیں آگے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تھیوری ہے یا فیکٹ ہے تو میرے بھائی یہ بلکل بھی اس میں کوئی اس میں کوئی بھام نہیں ہے اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو اگر آپ اپنی گھاڑی کے اندر سیٹ نیف یا اپنے فون کے اندر اگر آپ سیٹ نیف استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سیٹلائٹس ارث کے گیڈز ریوالب کر رہی ہیں اور ان کا جو جو ان کا ٹائم ہوتا ہے جو ان کے کلوکس ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ایڈجسمنٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ صحیح ڈریکشن اور صحیح پوزیشننگ کر سکیں اور آپ کا کلوک اور دنیا کا کلوک اس کے ساتھ میچ ہو سکے تو یہ بجائے کہ آپ کوئیسٹن کریں کہ یہ چیز ہم اگر کوئی بتا رہے ہیں ادھر آگے اتنے لوگوں کے سامنے تو ہم کوئی شاید غلط بات بتا رہے ہیں تو ایسی نہیں ہے آپ اپنی تسلی کے لیے ان چیزوں کو خود ریسرچ کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ ڈاؤٹ کریں کہ کوئی بندہ غلط بات بتا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں تھوڑی اپنا نولیج بڑھانے کی کوشش کریں نہ کہ یہ کہ جی یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے یا کسی کا پوائنٹ آف ویو بجائے اس کے کہ آپ صرف کسی دوسرے کی بات صرف اس لیے رد کر دیں کہ آپ کا آپ کے جو ویوز ہیں ریلیجس ویوز بھی ہو سکتے ہیں یا اور آپ کو کوئی ورلڈ ویو ہے اگر اس سے میچ نہیں کرتا تو اس کی اگر کوئی سائنٹیفک بات بھی آپ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں تو یہ اچھی بریکٹس نہیں ہے اس سے آپ کی اپنی ڈیویلپمنٹ کے اندر کمی آتی ہے اور آپ ایک بہتر میں یہ نہیں کہہ رہا بہتر انسان اس طرح نہیں لیکن سائنسی لحاظ سے اپنے سائنس کے نولیج کے لحاظ سے آپ ایک بیریر لگا دیتے ہیں اگر آپ پک اینڈ چوز کریں کہ میں نے اس کی تو سائنسی بات لے لینی ہے لیکن اس بندے کی دوسرے بندے کی سائنسی بات نہیں لینی تو یہ باتیں ہیں غالب جو بھی سائنسی بات کرتے ہیں یا موسٹلی جو ان کے چینل پہ آتے ہیں لوگ اگر وہ کوئی سائنس کے حوالے سے بات کریں تو موسٹ پابلی وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے ہاں اگر وہ ٹھیک ایسا بھی ہو سکتا ہے گلتی کوئی بھی کر سکتا ہے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو چانسز یہ ہی ہیں کہ غالب ان کو کریک کر دیں گے اگر ان کو پتا ہوگا یا پھر کوئی اور کریک کر دے گا تو اس کو آپ اتنا ڈاؤٹ مت کیا کریں اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو which is fine ڈاؤٹ ہونا کوئی اس میں بری بات نہیں ہے سکیپٹیکل ہونا چاہیے انسان کو لیکن اس کا پھر حال یہ ہے کہ آپ اس بارے میں ریسرچ کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کلیر کریں ایک بہت بات یہ کرتا ہوں کہ کوشش کریں سارے لوگ جو بھی سٹوڈیو میں آتے ہیں وہ ایک اچھے اور محذب انداز سے تمیزدار انداز سے بات کیا کریں اپنے پوائنٹس رکھا کریں کیونکہ بدتمیزی یا کوئی برے ورڈز یا غیر محذب زبان استعمال کرنے سے میں یہ میرا پوائنٹ او وی ہے کہ کسی کا گناہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کچھ اور یہ کوئی ریسلنگ میچ تو ہے نہیں یہاں پر آئیڈیاز ڈسکاس ہوتے ہیں تو آئیڈیاز کی کرٹیک جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ کوئی اس میں کے اندر ہتتک کا پہلو ہو یا بیزتی کا پہلو اس میں گشہ مل ہو جائے تو یہ آپ سب لوگوں سے ہے جو بھی آتے ہیں بات کرنے کالپ سے یا اگر کسی بھی ہارس کی سٹریم کوئی بھی سٹریم پر آپ جائیں تو اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے ہی ریسپونڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے کالپ آپ آ رہے ہیں VL Harinadu کہہ رہے ہیں Your own mind is the creator The external religion Religious thoughts and practices are just creations of other religious mind Apply your mind in the right direction brothers تو کیا ہے کہ دماغ کو صحیح طرف use کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ مذہبی جہالت اور مذہبی metaphorical اور miracle explanation اب دیکھیں جیسے یہ بھائی سائنس کے اوپر بہت اتراز تھے مگر اگر پوچھیں کہ یہ miracle possible ہے تو اس بھائی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس personal insults ہیں اس کے جواب میں ٹھیک ہے دوسرا بھائی آیا جب اسلام کی morality پر اتنے questions ہوئے تو آخر پر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو پھر آپ واجب القتل ہیں اوہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ ہم واجب القتل ہیں آپ کے اسلام کے مطابق اور اگر آپ جیسا کوئی بندہ ہمیں واجب القتل نہیں بھی سمجھتا تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کیونکہ باقی کے تو 99% ہمیں واجب القتل سمجھتے ہیں تو ہمیں ہمیں آپ سے کسی discount کی امید نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے defense میں کھڑے ہوں گے تو کیا پریانتھا کمارا کے defense میں کون کھڑا ہوا تھا ایک بندہ جس کو آپ نے hero بنایا ہویا اور مجھے نہیں پتا کہ پیچھے سے وہ بھی واقعی کوئی hero ہے یا نہیں I'm sorry to say مجھے یہ نہیں پتا کہ ادنان نے کتنا اسے بچانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تھوڑا بہت بچانے کی کوشش کی ہی ہے مگر کیا اس نے مطلب بچانے کے لیے کیا پتا پیچھے کیا چل رہا تھا اور ہمیں کیا پتا ایک بندے کو hero تو بنا دیا اور ادنان خان نے بھی اس لیے جلدی جلدی اسے medal دے دیا کہ ہاں جی یہ بچانے کی کوشش کر رہا مگر مجھے نہیں پتا کہ اس نے واقعی بچانے کی کوشش کی یا ابھی نہیں چند ویڈیوز ہیں جن میں وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ظاہری بات ہے کہ اب آپ اس بندے کو ہی دیکھیں وہ بالکل ٹھیک تھا کہ میں نے ایک بار ایک لڑائی چھوڑائی تھی کوئی آج سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اور میرا مو سارا زخمی ہو گیا تھا اس کے اندر اور جب میں اگلے دن اپنے آفس پہنچا تو میرا باس مجھے دیکھ کے کہتا ہوں تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تو تو میں نے اس کو مطلب میں نے اسے وہ سمجھ رہا تھا کہ میری کسی سے لڑائی ہے میں نے کہا نہیں میں تو لڑائی چھوڑا رہا تھا دو بندوں کی لڑائی چھوڑا رہا تھا اور میرا مو ایک بندے نے زخمی کر دی وہ بھی یہ نہیں کہ اس نے مجھے گھونسا مارا کچھ اس نے مجھے صرف یوں پکڑا ہے ناخن اس کے سارے میرے مو میں لگ گئے اور آج بھی ایک ازا نشان وہ والا میرے مو پہ آج بھی سلامت ہے تو اس بندے کو کچھ بھی نہیں وہاں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے شاید لوگوں کو یہ تو کہا کہ بچاؤ اس کو وہ باگے نہیں پتا کہ اس نے کتنا بچایا کتنا نہیں بچایا کیا ہوا ہے مگر آئی ٹھنک کہ ایک مسلمان اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کے ادفاع میں سب سے پہلے کھڑے ہوں گے تو آپ ویسا ہی کھڑے ہوں گے جیسا وہ ادنان کھڑا ہوا بچا وہ بندہ پھر بھی نہیں پرابلم یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں بہت سارے یہ سمجھتے ہیں جب وہ خود تو شاید ہاتھ نہیں لگاتے ٹھیک ہے مارنے والے کوئی اندر شاید کوئی پچاس ساٹھ بندہ جو اسے مار رہا تھا باقی سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ کیوں نہیں روکتے ان کو کیونکہ دماغی طور پر وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یہی تو مین پرابلم ہے نا ہمیں ان مسلمانوں سے اتنا پرابلم فیس نہیں ہوتا مسئلہ کیا کہ اب اس بھائی کو میں کہہ رہا تھا کہ تم جا کے کیوں نہیں سمجھاتے دوسروں کو کہ یہ جو ایسا ہی اسلام نہیں ہے یا سائنس دان کا لوگ قرآن سے دوسرا بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اسلام کو غلط انٹرپیٹ کر رہے ہیں بھائی میں غلط انٹرپیٹ کر رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے لوگوں نے یہ انٹرپیٹیشنز کی ہیں اسلام کی ہم جو بھی کوئی بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں یا کرسچینٹی کسی بھی ریلیجن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کی کتابوں سے نہیں لی گئی ایسا میں ایدھر کچھ خود اجاد نہیں کرتا سٹوئی کچھ اجاد نہیں کرتا یہ سب آپ کی کتابوں سے لیا گیا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے خود سے کی کیا آئیسس میں جو لڑکیاں پریگنٹ ہو گئی جو آپ جہادیوں کے بچے لے کے واپس پہنچیں ہیں مجھے بتائیں کہ ان عورتوں کے اوپر گزر کیا رہی ہوگی مطلب اتنے غیر انسانی رویہ ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک عورت ایک بندہ ہے نا آپ نے گردن اتاری قتل کر کے پھینک دیا بندے کا مجھے کوئی آئے مارے قتل کر کے پھینک دے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بندے کا کوئی ریپ بھی کر دے نا بندے کا بندہ پریگنٹ نہیں ہوتا اندوہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی بندے کا کوئی ریپ کر دے بندہ پریگنٹ نہیں ہوتا عورت کا ریپ کر دے پریگنٹ ہو جاتی ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے جو اس کے ریپ کی نشانی ہوتا پوری زندگی جب اس بچے کو دیکھی کیا اسے یاد نہیں آئے گا کہ اس کے باپ نے میرا ایسے ریپ کیا تھا اور رسول اللہ نے سامنے کھڑے ہو کے یہ ریپ کرائی ہیں رسول اللہ نے سامنے کھڑے ہو کے یہ ریپ کرائی ہیں میں نے جب کوئیٹس انٹرپٹس علی حدیث دکھائی صحیح بخاری میں بھی یا مسلم میں بھی یا اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں کیا وہ حدیث اگر فرض کریں کہ ہم ملہد ہیں فرض کریں ہندو ہیں انڈیا والے آ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کیا آکے کسی علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں فرض کرو سیالکوٹ کا نام لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تازہ تازہ گناہ سیالکوٹ میں ہوا ہے آ جاتے ہیں وہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور اب وہ عورتوں کو بھانٹ رہے ہیں اپنے سابقیوں میں اور ادھر ان کا جنرل کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ اس سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے عورتوں پر کانڈوم یوز کریں یا نہ کریں اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم کانڈوم یوز کرو اب مجھے بتائیں کہ اس صورت میں کانڈوم یوز کرنا مرسی ہوگی یا کانڈوم نہ یوز کرنا مرسی ہوگی یعنی ریپس سے ویسے تو کوئی مرسی کی توقع رکھنا ہی بیوکوفی کی بات ہے نا تو ایک ریپسٹ ایسا ہے جو کہ کانڈوم یوز کر رہا ہے اور دوسرا جو نہیں کر رہا اور جو چوز کر رہا ہے اٹلیسٹ عورت ریپ کر آکر چلی گئی پراغنٹ تو نہیں ہوئی مگر دوسری طرف وہ ریپسٹ ہے جو کہ ریپ کر رہا ہے اور عورت پراغنٹ ہوگی اب بچہ اس کا پیدا ہوگی پوری عمر کو کیا یاد کرے گی بڑا سائنس ہی سمجھتے ہو نا یہ سمجھتے ہو کہ سائنس قرآن اسلام سائنس سے اوپر ہے تو بھائی میرے آپ لوگوں کو اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی اتنی سی سائکولوجی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو عورت ریپ کے تھوڑ پراغنٹ ہوئی ہے یہ رسول اللہ کو بیسک ون و ون سائکولوجی کا نہیں پتا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب کسی عورت ریپ ہوتا ہے اور وہ پراغنٹ ہو جاتی ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے صرف عورت کو اس کو سائکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضوط نہیں ہوتی اس بچے کو بھی دینی پڑتی ہے یہ ریپ سے پیدا ہوا ہے تو یہ بیسک ون و ویسے کہنے کو رسول اللہ رحمت العالمین ہے دنیا میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے سب سے اچھا ریلیجن اسلام ہے دنیا میں اسلام سے زیادہ کوئی بہتر نظام نہیں ہے کچھ بھی نہیں مگر رسول اللہ کو بیسک ون و ون سائکولوجی کا نہیں پتا تھا کہ ایک ریپس سے پیدا ہونے والا بچہ ریپ ہونے والی عورت کے لیے عذاب ہے رسول اللہ نے کوئٹس انٹرپٹس سے بھی منع کر دیا تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو ہٹلر سے سٹالن سے چنگیز خان سے ٹھیک ہے ان سے بہتر کہیں جولیس سیزر سے یا ان سے برا کہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان باقیوں میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا کسی کے پاس بھی اللہ کا انفینٹ وزڈم نہیں تھا میرے بھائی کسی ایک کے پاس بھی اللہ کا تو انفینٹ وزڈم ہے نا میری عقل تو غلطی کر سکتی ہے ہٹلر کی بھی کر سکتی ہے سٹالن کی بھی کر چنگیز خان کی بھی کر سکتی ہے کیونکہ ان کو تو پیچھے اللہ گائیڈ کرنے والا ہے ان کے موں سے نکلنے والے لفظ تو اللہ کے لفظ نہیں ہیں بھائی میرے پھر مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے پیچھے تو اللہ کا رسول اللہ اس لیے میں کہتا ہوں نا مارک کہ اللہ رسول اللہ کی کا فیل ہونا مزربلی فیل ہونا موریلٹی میں ہیومینٹیز میں انسانی حقوق میں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں تو اللہ پیچھے نہیں تھا اور اگر اللہ پیچھے تھا تو میرے بھائی لکھ لو وہ اللہ شیطان تھا وہ اللہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ابھی تو رسول اللہ رحمت العالمین ہے تو یہ حال ہے اگر واقعی رسول اللہ کوئی رحمت العالمین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا پھر تو لگتا رسول اللہ نے پوری دنیا کو آگ لگا دیئی تھی کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا شاید ابھی تو رحمت العالمین تھے تو انسانوں کو اجازت دی عورتوں کے ریپ کرنے کہ پھر تو شاید اپنے گھوڑوں کو اور کتوں کو بھی کہتے اپنے خچروں کو بھی کہتے اپنے اونٹوں کو کہتے کہ ان عورتوں کے ریپ کرو بتائیں مجھے کیا آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا تو مسلمان جب بھی آتے ہیں یہ ثابت کرنے کہ اسلام اچھا ہے اسلام اچھا ہے تو وہ کبھی بھی absolute طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلام اچھا ہے انہیں ہمیشہ comparison دینا پڑتا ہے وہ جی دیکھیں جی بم دمہ کون بھی تو لوگ مرتے ہیں تو اگر بنوک ریزا کی عورتیں بنوک ریزا کے بچے مار گئے تھے تو کیا ہوا اچھا جی آج بھی تو دنیا میں تھائی لینڈ میں بھی تو عورتیں بکری ہیں تو اگر رسول اللہ نے بیچ دیتے تو کیا ہوگا comparison کبھی بھی کوئی مسلمان آ کے on the soul basis of رسول کے character یا رسول کی personality یا سنت رسول کی بیس پر رسول کو اچھا صادق نہیں کہا سکتا ہمیشہ ہٹلر کا ذکر آجے گا ہمیشہ سٹالن کا آجے گا سٹالن مرہدہ جی اس نے مار دیئے ٹھیک ہے تھائی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ آجے گا یورپ والے بھی تو عورتوں کو بکینی میں گھوماتے ہیں نظور اپنے بارز نہیں کھلی یہ نہیں کھلا comparison میں میں آپ کو challenge کرتا ہوں کہ کوئی بھی آکر رسول اللہ کے soul character جی بیس پر رسول اللہ کے character کو morality کو define دنگار سکتا اور کار بھی نہیں پایا ابھی تک اس channel پر نہیں ہوا حارس کے پاس بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے حارس کے پاس نہیں ہوا میرے پاس نہیں ہوا کسی اور کے پاس یہ نہیں ہوا آج تھا کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا ایدھر یہی ثابت کرنا پڑتا ہے ہمیشہ کہ ہم برے ہیں تو وہ دیکھو وہ ہم سے زیادہ برا ہے ہمارا رسول برا ہے تو وہ دیکھو ہٹلر اس سے زیادہ برا ہے ہمارے رسول نے لوگ قتل کرائے تھے دیکھو تو آج تو ایٹم مم گرا دیئے زیادہ لوگ مر کے اس نے وہ لوگ رسول تھے ان کے پیچھے اللہ کھڑا تھا اللہ کا ہاتھ تھا ان کے پیچھے ایٹم مم گرانے کے اللہ کا رسول تھا ہٹلر اللہ کا رسول تھا کیا چنگیز خان کیا اللہ کا رسول تھا اللہ پیچھے سے گائید کر رہا تھا اس کو تو پرابلم یہ ہے کہ جس کے پیشے انفینٹ وزنم کھڑا ہے اور وہ اتنی اتنا بڑے کانڈ کر رہا ہے پھر یہاں تو اس کے پیشے انفینٹ وزنم کھڑا نہیں ہے یہاں پھر جو انفینٹ وزنم اس کے پیشے کھڑا ہے نا وہ شیطان کا وزنم ہے سمجھ گئے ہیں وہ کسی انسان انسان کا بھی نہیں ہو سکتا خدا کا تو چھوڑنے انسان کا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان ہی کا وزنم ہے کیونکہ اتنی گھٹیا بات میرے ذہن میں ابھی تک کوئی اور لیڈر نہیں آیا جس سے اتنی گھٹیا بات منصوب ہو کہ لوگوں عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ان کو پراغنٹ کریں یا نہ کریں وہ کہے کرو کرو کوئی بات نہیں جاری جس ضرور نہیں آنا آجائے دنیا کوئی فرق نہیں کرتا بیچنے پہ اس کو اتراز نہیں ہے اس کو اس بات پہ اتراز ہے کہ یہ کوئی تس انٹرپٹس کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ عورتیں پراغنٹ نہ ہو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بچے بیدا ہوتے ہیں بے شک ان کی قیمت نہ ملے منع نہیں کیا اس نے اس نے کہا نہیں نہیں کر شکتے اگر نہ کرو تو ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں یعنی ایک ایسا بندہ ہے رسول اللہ کو وہ مان کے کتنا بڑی دیکوٹمی کتنا بڑا جھول ہے اس بات میں کہ وہ ابھی گئے رسول کے پاس اسے مارلہ تھارٹی مان کے کہ اللہ کا رسول ہے اس سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کہتا ہے اللہ کے رسول نے ایسی بات کی ہے کہ جو امین فہم بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے جو کہ شاہ محمود قریشی شاہ وہ کیا ہے قائم علی شاہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جو مٹی پاؤ والی بات رسول اللہ نے کی ہے جو کہ چودری شجاعت والی بات وہ کیا ہے کہ ہاں تمہارا دل کرے تو کر لو نہیں کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے صحیح ہے بیچنے پہ بھی کوئی اتراز نہیں کیا رسول اللہ نے اور ایک حدیث سارا مقدمہ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے بیچنے کا نہیں کہا تھا تو بھائی یہ بیچ تو دی نہ اور کیا بیچنے سے بھی منہ نہیں کیا کوئٹس انٹرپٹس کرنے سے بھی منہ نہیں کیا اور کرنے یعنی کرنے کی اجازت بھی دے دی یعنی سب کچھ ہی کر دیا یعنی رسول اللہ نے zero moral authority یعنی مجھ سے آکے کوئی پوچھے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں اور میں کہوں نہیں ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تم یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے اور یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا moral authority رسول اللہ نے شوق کیا چلیں رسول اللہ کو ہم سمجھ لئے انسان تھا وہ نہیں پریکٹس کر سکتا پیشے اللہ سو رہا تھا اللہ کس چرس کے نشے میں تھا اس ٹائم اللہ کو یعنی آپ کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کو صحابی اس نے بنائے ہیں تو ان کا بڑا شوق ہے وہ بہت فکر ہے ٹھیک ہے کہ ان کے ان کے اثیار کو سکون آجے بس ٹھیک ہے اس کو ان عورتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے جو اس نے بنائیں ان بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے جو اس نے بنائیں بناہیں ان کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے جو مر گئے کیسا خدا ہے آپ کا ستہلی ماہ سے ستہلی ماہ تو کہنا بہت ہی میں کہتا ہوں ستہلی ماہ دنیا میں اتنی اتنی اچھی ہیں ٹھیک ہے کیا کہو گے یاد مطلب شرم آنی چاہیے کس لیول پہ moral لیول پہ چیک کرو تو وہ غلط ہے scientific لیول پہ چیک کرو تو وہ غلط ہے کسی بھی لیول پہ اسلام کو قرآن کو چیک کرو تو غلط ہی ہے اور یہ ہی نہیں ہے دوسرے مذہب بھی غلط ہیں تو جی آگے چلتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں نیک فلکس تھا شاید ہو تین دن حضرت یونس جوہاں دیکھتے رہے ہو اچھا تو انگیتہ برتا بطرہ نے سوپر سٹیکر بھی جا تینوں کوئی اور رہا گیا ہاں جی سٹویک میں تھوڑا سا کوئی بات نہیں بس میں نے ایک آج ایک اور میرے ذہن میں بات آگئی وہ جو ابھی بھائی ان سے پہلے آئے تھے نا وہ جو قرآن کی سورہ نساغ گئی آیتوں وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے انہوں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ لانڈی کو آلموسٹ وہی حقوق دیے گئے ہیں جو بیوی کو دیے جاتے ہیں تو میرا ان سے سوال میں ان کے لئے سوال چھوڑ جاتا ہوں مجھے تو خیر اس کا جواب پتا ہی ہے گالے باپ کو بھی پتا ہی ہوگا جاہر ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک لانڈی ہوتی ہے کسی مسلمان کی اور اگر وہ امہ ولد نہیں بنتی یعنی کہ اس کی کوئی الاد نہیں ہوتی تو کیا اس کو اپنے مالک جو اس کا مالک ہے لانڈی کا اس کی جائداد میں سے اس میں سے کوئی بلکل ایک پرسنٹ بھی حصہ ملے گا یا کیا وہ اس کا کسی چیز پر کلیم ہے کیا وہ جس بستر پر یا جس کمرے میں بھی سوٹی تھی کیا وہ اس کو بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہے اپنے مالک کی وفات کے بعد اگر اس کے ورسا کی مرضی شامل نہ ہو تو ان تمام باتوں کے جواب ہیں نہیں تو اس لیے یہ آپ کی بات کہنا بالکل وہ جو میں ان بھائی کی بات کر رہا ہوں یہ بات آپ کی کہنا بالکل غلط ہے کہ لانڈی کے امس اتنی حقوق تھے جتنے بیوی کے اور ایک آخری بات کہ اگر آپ سو حقوق دے دیں میرے بھائی آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا سب سے بڑی چیز یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے کھانے پینے دولت اسائشیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ ہے اس کی آزادی آپ مجھے پنجرے میں راکھ دیں اگر پنجرے میں بند کر دیں آپ مجھے سونے کے چمت سے بھی سب کچھ کھلاتے رہے نا کھانا اور سب کچھ مجھے ہر چیز کی ایک پنجرے کے اندر آزادی ہو تو بھائی وہ میں نہیں وہ زندگی چاہوں گا لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کرنی لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی کہ ہمیں اپنا ایک آزادی چاہیے یہاں چلیں جی گورے سے آزادی چاہیے تھی سیلف ڈیٹرمنیشن تو یہ جو آزادی ہے نا آپ لوگ اس کی قیمت کو اصل میں یہاں تو سمجھتے نہیں ہیں یہاں پھر اس کو آپ انڈرمائن کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو غلام بنا لیں لیکن اگر آپ اس کو کھانا کھلا دیں اس کو کپڑے دیں تو وہ اس کو خوش ہونا چاہیے نہیں بھائی اس کو نہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ انسان کی آزادی ہی اس کی زندگی کی وہ اساس ہے تو اس کے بارے میں سوچا کریں تو شاید آپ کو بھی تھوڑا سا سمجھ میں آئے کیونکہ یہ سوال آپ پہ الٹا کرنا چاہیے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو حقوق مل رہے تھے لیکن وہ تھی لانڈی تو کیا آپ آپ کسی کے غلام بننا پسند کریں گے بے شک وہ آپ کو اپنے جیسا کھلائے اپنے جیسا پہنائے یہ وہ میرا نیحہال آپ کریں گے اور اگر آپ کہ اگر آپ کا آنسر ہے ییس کہ آپ بن جائیں گے تو پھر میں آپ سے زیادہ بیاس نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ کے نزدیک پھر وہ وہ شاید اپنی زندگی کی اپنے آپ کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات کی جا سکے ٹھیک ہے کالے پھائی آپ کریں ٹھیک ہے سٹویک لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے